بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگلے چند گھنٹوں میں روت حلال کمیٹی کا اجلاس پاکستان میں طلب کر لیا جائے گا اور آج 29 روزے پورے ہونے پر پاکستان میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کی مکمل کوشش کی جائے گی اور اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں 29 روزے ہوں گے یا 30 تاہم اس کے بارے میں بڑی اپڈیٹ آ چکی ہے تفصیلات کے مطابق کل شام سعودی عرب میں روت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا لیکن دنیا کے بہت سے مغربی ممالک میں لگنے والے خطرناک سورج گرہن کی وجہ سے چاند کی پیداش لیٹ ہوئی اس طرح سعودی عرب میں کل شام عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اور سعودیہ میں آج مکمل 30 روزے رکھے جا رہے ہیں دوسری جانب آج 9 اپریل منگل کے روز چاند کی عمر شام کے اوقات میں 20 گھنٹے ہوگی اور افق سے اچھی خاصی بلندی 9 ڈگری پر ہوگی اس لیے شوال کا چاند بہ آسانی 55 منٹ تک دیکھا جا سکتا ہے اس بات کے سو فیصل امکانات ہیں کہ آج پاکستان میں 9 اپریل 29 رمضان اور مبارک کو شوال کا چاند نظر آئے اس طرح 10 اپریل بودھ کے روز پاکستان سعودیہ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید الفطر ایک ہی دن منائی جانے کا امکان ہے